ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی سی این ریل کی پٹریوں کے قریب اعتجاج تشویش ناک ہے ٹروڈو کہتے ہیں اس سے مظاہرین کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے ٹورنٹو میں شدید ورفباری کے سبب شہروں کو سفر کے دوران مشکلات کا سامنا ورفباری کے سبب ہائی ویس پر تصادم کی تعداد میں اچانک ازافہ ہو گیا ٹورنٹو میں کرونا وارث کا ناکہ اسلام نے آ گیا خاتون نے حال ہی میران کا سفر کیا تھا ان کا معاینہ کیا گیا تو ان میں وارث کی تصدیق ہوئی ہیلک کینیڈا کی جانب سے کینسر کے خطرے کے پیشے نظر زیابتیس کی دوائیوں کو مارکٹ سے واپس منگوانے کے سلسلے کو قومی سطح پر بڑھا دیا گیا کوئیوک کے پریمئر فرانسیفل ایگو کا مظاہرین کے پاس ایک اے فورٹی سیون کی موجودگی کا بیان پیس کیپرز نے غیر ذمہ دارانہ فیل قرار دے دیا امریکی ریاست ویسکونسن میں کمپنی میں ثابت ملازم کی فائرنگ سے پانچ افراد ہلاک ہو گئے حملہ آور بھی مارا گیا امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے کانٹے کا مقابلہ جواری سابق نائب صدر جو بائیدن نے بھی مباسے میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ سعودی عرب نے عمرہ اور مجید نبوی کی زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے داخلہ آرزی طور پر بند کر دیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس فریک کے بعد موسیقی موسیقی سحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ حکومت مقامی افراد کے اعتجاج کا حل نکالنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے مزید احبال اس رپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جوسترین ٹروڈو کا کہنا ہے کہ سی این ریل کی پٹریوں کے قریب اعتجاج تشویشناک ہے جبکہ اس سے مظاہرین کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے مظاہرین کے جانب سے بیلی ویل کے قریب مظاہرین نے ریل کی پٹریوں پر آگ لگائی تھی سی این کی ٹرینیں اکثر اوقات آتشگیر مادہ اور پیٹھولیں مسنوات لے کر جاتی ہیں سحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ حکومت مقامی افراد کے اعتجاج کا حل نکالنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے ریل لائن بند کرنے والے کئی مظاہرین کو انٹیریو پروینچل پولیس کے جانب سے گرفتار بھی کیا گیا ہے تاکہ ٹرین سرویس کو بحال کیا جائے کینیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم گزشتہ ایک ہفتے سے اس پر کام کر رہے ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ لوگ اپنی اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈرال رہے ہیں کچھ بات کرتے ہیں جی ٹی اے میں رات گئے شروع ہونے والی برفباری کے سبب ہائی ویس پر تصادم کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوا ہے جبکہ اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے بھی اہم اقدام آف کیے گئے ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں برفباری کی وارننگ جاری ہے جبکہ وقفے وقفے سے جاری برفباری کے سبب شہریوں کو اس سفر کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے جاری وارننگ کے مطابق شہر میں پندرہ سے پچیس سینٹی میٹر برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے ماہرین موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ برفباری کے علاوہ ستر کلومیٹر فی گھنٹے کی ربطار سے چلنے والی ہوائیں برفباری کی صورتحال کو تبدیل کر دیں گی جبکہ حد نگاہ بھی کم ہو جائے گی رات گئے شروع ہونے والی برفباری کے سبب ہائی ویس پر تصادم کی تعداد میں اچانک اضافہ ہوا ہے جبکہ اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے بھی اہم اقدام آت کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دورانے رائونگ گاڑیوں کے درمیان فاصلہ رکھیں جبکہ سفر سے پہلے اپنی گاڑیوں کی چھتوں اور شیشوں کو اچھی طرح صاف کر لیں شہری انتظامے کی جانب سے بھی شہر کی سڑکوں سے برف ہٹانے اور نمک چھڑکنے کا کام بھی جاری ہے میک میں موسمیات کی جانب سے جمعے تک برفباری جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جبکہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت منفی چار جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت منفی ساتھ تک جانے کی توقف ظاہر کی گئی ہے ٹورنٹو سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں ٹورنٹو پبلک ہیلت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مریض کی صحت کی صورتحال کے حوالے سے انتظامے کے ساتھ رابطے میں ہیں جبکہ ان سے ملنے والے افراد کے حوالے سے بھی معلومات جمع کی جا رہی ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں اونٹیاریو کے چیف میڈیکل آفیسر نے اعلان کیا ہے کہ ٹورنٹو میں کرونا وارس کا ایک نیا کیس سامنے آ گیا ہے اکام کا کہنا ہے کہ ایک ساٹھ سالہ خاتون نے سنی بروک اسپتال میں آ کر اطلاع دی انہوں نے حال ہی میران کا سفر کیا ہے جس پر ان کا معینہ کیا گیا تو ان میں وارس کی تصدیق ہوئی جس پر انہیں کرنٹینہ میں پہنچا دیا گیا خاتون کے سیمپل مزید معینے کے لیے وینی پیک کی لیبارٹری بھیج دیے گئے ہیں ٹورنٹو پبلک ہیلت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مریض کی صحت کی صورتحال کے حوالے سے انتظامے کے ساتھ رابطے میں ہیں جبکہ ان سے ملنے والے افراد کے حوالے سے بھی معلومات جمع کی جا رہی ہیں دوسری جانب ایک آلاخ حکومتی عدیدار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈین حکومت کرونا وارس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے جبکہ اس میں ناکامی کی صورت میں دوسرے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہے ہاؤس آف کومنز کی ہیلت کمیٹی کے ایک سوال کے جواب میں کینیڈین ڈیپٹی چیف پبلک ہیلت آفیسر کا کہنا تھا کہ وارس سے نمٹنے کے لیے کینیڈا اچھی پوزیشن میں ہے جبکہ اب تک صرف وارہ کیسز پورے ملک میں سامنے آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ بڑھ سکتا ہے تو اس کے حوالے سے کام جاری ہیں ہم اس حوالے سے بے فکر نہیں ہیں کچھ بات کریں گے وفاقی ایجنسی کی جوانب سے مختلف دواساز کمپنی سے ان کی عدویات کی جانچ کرنے کے لیے کہا گیا اور اس قسم کی تحقیق ہیلت کینیڈا کی لیبارٹریز میں بھی کی گئی جس کے بعد دواؤں کو واپس منگوانے کا فیصلہ کیا گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں ہیلت کینیڈا کی جوانب سے کینسر کے خطرے کے پیش نظرز زیابتیز کی دوائیوں کو مارکٹ سے واپس منگوانے کے سلسلے کو قومی سطح پر بڑھا دیا گیا ہے ان عدویات میں ڈی ایم اے نامی آرگینک کمپاؤن کی سطح خطرناک حد تک بتائی گئی ہے میٹ فارمنگ پر مشتمل اجزہ والی دواؤں کو واپس منگوانے جا رہا ہے جو کہ زیابتیز ٹائپ ٹو کے مریضوں کو شگر کنٹرول کرنے کے لیے دی جاتی ہے واپس منگوائی گئی دوائیوں کی فیرس ہیلتھ کینیڈا کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے زیابتیز کے مریضوں کو ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر عدویات کا استعمال ترک نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے دواؤں کو واپس لانے کا فیصلہ ہیلتھ کینیڈا کی اعلان کے چند ماہ بعد کیا گیا جب انہوں نے میٹ فارمنگ دواؤں میں ڈی ایم اے کی موجودگی پر تحقیق شروع کی پھر فاکی ایجنسی کی جانب سے مختلف دواؤس کمپنی سے ان کی ادویات کی جانج کرنے کے لیے کہا گیا اور اس قسم کی تحقیق ہیلتھ کینیڈا کی لیبارٹریز میں بھی کی گئیں آگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لگو کا کہنا تھا کہ پولس کی جانب سے ریل لائنوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کرائی گئی کیونکہ ہمارے پاس ٹھو سطلات موجود ہیں کہ مظاہرین کے پاس اسلحہ ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کوئبیک کے پریمئر فرانسیفہ لگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گونا واقعے کے مظاہرین کے پاس ایک اے فورٹی سیون موجود ہے تاہم کوئبیک فرس نیشن کے ایک منتخب کانسلر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریل لائن بند کرنے والے مظاہرین کے پاس اسلحے کی موجودگی کا کوئبیک کے پریمئر کا الزام انتہائی اشتیالنگیز ہے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے لگو کا کہنا تھا کہ پولس کی جانب سے ریل لائنوں کی ناکبندی ختم نہیں کرائی گئی کیونکہ ہمارے پاس ٹھو سطلات موجود ہیں کہ مظاہرین کے پاس اسلحہ ہے محاق کانسل آف گونا واقعے کی ایک منتخب کانسلر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پریمئر کی جانب سے مظاہرین کے پاس ایک اے فورٹی سیون جیسی اصلاحات انتہائی اشتیالنگیز ہیں یہ بہت خطرناک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مظاہرین پورامن ہیں اسی جانب گونا واقعے پیس کیپرز کی جانب سے بھی لگو کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا گیا ہے کچھ بات کرتے ہیں امریکی ریاست ویسکونسن میں فارنگ کا واقعہ پیش آیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آور کو کمپنی سے ایک دن پہلے نکال دیا گیا تھا پولیس واقعے کی مزید تفتیش بھی کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی ریاست ویسکونسن کے شہر کی کمپنی میں سابق ملازم کی فارنگ سے پانچ افراد ہلاک ہو گئے امریکی میڈیا کے مطابق پولیس نے حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق حملہ آور کو کمپنی سے ایک دن پہلے نکال دیا گیا تھا پولیس واقعے کی مطالق پیغامات بھی بھیجے گئے تھے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی کا مقابلہ جواری ہے جنوبی کیرولینہ میں مباسے کے دوران سات امیدواروں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر الزامات لگائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی انتخابات میں دیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے کانٹے کا مقابلہ جواری ہے سابق نائف صدر جو بائیڈن نے بھی مباسے میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے تفصیلات کے مطابق امریکی صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی کا مقابلہ جواری ہے جنوبی کیرولینہ میں مباسے کے دوران سات امیدواروں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر الزامات لگائے گزشتہ نو مباسوں میں 78 سالہ سینیٹر برنی سینڈرز مقبولیت میں سب سے آگے ہیں تاہم سینڈرز کو ماضی کے بیانات کے باعث مباسے میں سخت مضامت کا سامنا کرنا پڑا اس دوران سابق نائف صدر جو بائیڈن نے بھی مباسے میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی دوسری طرف مائیکل بلومبرگ اور الیکسپیت وارن بھی دیموکریٹ ووٹرز کو متاثر کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں قیال رہے کہ دیموکریٹ کی جانو سے جو بائیڈن مائیکل بلومبرگ پیٹ بیٹی جیج ایمی کلوپچر برنی سینڈرز ٹوم سٹائر الیکسپیت وارن کے درمیان مقابلہ جاری ہے جبکہ ریپبلکن میں روک ڈیلا فونٹے ڈانل ٹرمپ اور بل ورٹ کے درمیان مقابلہ ہے دیموکریٹس کے درمیان مقابلہ تیزی سے سکرتا جارہا ہے جب یہ مباسہ شروع ہوا تھا تو پچیس سے بھی زیادہ امیدوار تھے جو اب آٹھ رہ گئے ہیں اب تک برنی سینڈرز کو سب سے زیادہ چوبیس ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہے جو بائیڈن کو نو اور پیٹی جیج کو تین کی حمایت حاصل ہو چکی ہے امریکی صدارتی انتخابات تین نومبر دو ہزار بیس کو منعقد ہوں گے جس میں اب نو ماہ سے کم وقت رہ گیا ہے کچھ بات کریں گے کرونا وارس کے سبب سعودی عرب نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آنے والے افراد کو آرزی طور پر داخلی کی اجازت نہیں دی مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وارس پھیلنے کے خدشے کے بعد سعودی عرب نے عمرہ اور مزید نوی کی زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے داخلہ آرزی طور پر بند کر دیا ہے عرب نیوز نے سعودی وزارت خارجوں کے حوالے سے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آنے والے افراد کو آرزی طور پر داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی سعودی وزارت خارجوں کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک کے ان شہریوں پر بھی اس کا اطلاع ہوگا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا وارس پھیلنے کے خدشات کے حامل ممالک کے شہریوں کے سیاحتی ویزے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو ترکی کے غیر ضروری سفر سے بھی اتیاد برتنے کی ہدایت کی ہے عرب نیوز کے مطابق ہر سال تقریبا ستر لاکھ افراد امرادہ کرنے آتے ہیں جن میں زیادہ تر جدہ اور مدینہ ائرپورٹس پر لینڈ کرتے ہیں اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی